سازش کا سراخ کیوں لگایا نہ جا سکا پولنس ایٹھ کورٹر میں دہشتگرد کیسے داخل ہوا سہولتکار کون تھے اندادی کام مکمل ہونے کے بعد سطح پر تحقیقات کی جائیں گی گوئنر خیبر پختون خواہ حاجی قلام علیکی بولیوں سے گفتگو کا ریاست کے خلاف سرگرم لوگوں کو شکست ہوگی ایٹھ کورٹر میں اس طرح آنا اور اتنے بڑا واقعہ کرنا میرے خیال میں یہ سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ سہولتکار کون تھا جب یہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا تو پھر ایک آلہ سطح کے انکواری آئی جی صاحب نے بٹائی ہوئی ہے یہ لوگ جو ریاست کے خلافے ملک کے خلافے جو بے گناہ نمازیوں کو شہید کر رہے ہیں ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ مذاکرات کرنا یا کسی پالیسی کی امایت کرنا یہ سب سے پہلے ہمارے وفاقی حکومت اس کی بیٹک لگے گی اور وہ آر ایک اپنا انپورٹ دے گا انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی حکومت نے دیشتگردی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا کہ ایک دو روز میں ایک اہم اجلاس کو منقت کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی فات پالیسی تھی ہوگی تو اس کی انپلیمنٹیشن کے لیے ہم انشاءاللہ پھر آگے آئیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھیں بے خونِ ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پنٹے گا روزِ جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے